تو ویلکم بیک گائز اور آج ہم بات کریں گے آپے سیٹرڈے میچ ڈے کے اوپر جتنے بھی میچز ہوئے نا ٹاپ فائب لیگز میں ان سب کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جتنی بھی ٹرانسفر نیوز نگل گیا آئیے نا پچھلے ایک ویک کے اندر لیونکہ پچھلے ایک ویک کے اندر میں نے صرف میچز کے اوپر ریویوز دیئے کوئی ٹرانسفر نیوز میں نے نہیں بتائیے تو آج میں تمہیں سیٹرڈے میچ ڈے کا ریویو بھی دوں گا پراسفر نیوز بھی دوں گا اور ابھی جو یہاں پہ میچز آ رہے ہیں نا چیمپننز لیگ کے ویڈنس دے کو اور تھرسڈے کو تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ تھوئی سی میں آپ کو اپ ڈیٹس دوں گا کہ جو ہے وہ کون جیت سکتا ہے آج جو ہے نا وہ میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا ان سب کے بارے میں بات کروں گا تم سے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی سب سے پہنی فوٹبال سٹوری کے ساتھ اور وہ سٹوری یہ ہے کہ اورواشی راوتینہ نے جو ہے وہ یہاں پہ انسٹاگرام کے اوپر بنزیما کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ سیلفیز پوسٹ کیے ہیں یعنی کہ اورواشی کی جو ہے وہ یہاں پہ بنزیما سے بیٹنگ ہوئی ہے اور یہ میٹنگ جتنا مجھے لگتا ہے سعودی عرب کے اندر ہی ہوئی ہوگی کیونکہ ابھی جو ہے وہ بنزیما بھی جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے اور اورواشی گئی ہوں گی سعودی عرب کے اندر اور انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ بنزیما سے بیٹنگ کی ہوگی یا دونوں جو ہے وہ سرپرائزنگلی ایک دو طرح سے ملے ہوں گے اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ سیلفیز کلپ کیوں گی اورواشی راوت ہیدان ہے لاریگا کے اندر جو ہے وہ جو چاروں بڑی ٹیمز ہیں نا جو بھی ٹاپ فور میں چلنی ہے ان سب کے یہاں پہ میچز ہوا ہے سب سے پہلے ہاں پہ ہماری ٹاپ ٹیم ریال میڈٹ کا یہاں پہ میچ ہوا ہے سیکنڈ ٹیم کے ساتھ یہاں پہ ریال میڈٹ کھیلنی تھی صرف جو ہے وہ فیو پلیئرز تھے ہاں پہ فرس ٹیم کے جیسے یہ جوٹ بیلنگام اور روڈی گر ہو گئے تو صرف فیو پلیئرز تھے ہاں پہ فرس ٹیم کے باقی سب یہاں پہ سیکنڈ ٹیم کے تھے اور یہاں پہ ریال میڈٹ کی طرف سے آپ پہ چوہ مینی نے جو ہے وہ ایک سٹرار مارا ہے اور جس کی وجہ سے آپ پہ ریال میڈٹ جو ہے وہ اس میچ کو جیت پائی ہے لیکن پھر بھی اس میچ کو جو ہے وہ ریال میڈٹ نے جیت لیا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرنے تھے یہاں پہ بارسلونہ کے بارے میں تو بارسلونہ نے بھی جو ہے اپنی سیکنڈ ڈیم یوز کی ہے فسٹ ٹیم سے انہوں نے بھی جسٹ فیو پلیئرز کھلائے ہیں جیسے کہ کریسٹی اینسان ہو گئے آپ کا اٹر سٹیجن ہو گئے تو صرف فیو پلیئرز جو ہے وہ انہوں نے بھی فسٹ ٹیم سے کھلائے ہیں اور انہوں نے بھی اس میچ کو جو ہے وہ یہاں پہ ون نل جیتا ہے جاؤ فلکس نے آپ پہ بائی سائیکل کے گول سکور کیا ہے تو مطلب کے جو ہے وہ انہوں نے بھی اس میچ کو ون نل جیت لیا ہے اور اب یہاں پہ جو ہے وہ اٹلیٹکو میڈٹ کا بھی میچ ہوئے آپ پہ جیرونہ کے ساتھ اٹلیٹکو میڈٹ نے 3-1 جیتا ہے ڈومپک نے گول مارا ہے ٹاپ گول سکورر بن گئے ہیں آپ پہ لالیگا کے جھوٹ بیلنگ اوپ یہاں پہ سیکنڈ پہ آ چکے ہیں اور لالیگا کا میتوہ میں جو ہے وہ پچھلے دو مہینے سے بتا رہا ہوں کہ ریال میڈٹ جیت جائے گی اور جو ہے وہ ہمیں جیتی بھی نظر آ رہی ہے ریال میڈٹ اور اب جو ہے نا بارسلونہ کے ساتھ ان کا اگلا گیم ہے آئیٹنگ اپنے ہاں اپنے ہونگ گراؤن کے اندر ان کا میچ ہے تو اب وہ یہاں پہ اس گیم کو اگر جیت جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مطلب آبیسلی پھر تو لیگ جیت ہی جائیں گے لیکن اگر بارسلونہ کچھ یہاں پہ شوکن کر دیتی ہے جیسا انہوں نے پیریس میں جا بھی کیا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر ہمیں دوبارہ جو ہے وہ بارسلونہ اور ریال میڈٹ ٹیبل پہ قریب قریب نظر آئیں گی جو آٹھ پوائنٹس کا ڈیفرنٹ دی رہا وہ صرف پانچ پوائنٹس کا ہو جائے گا لیکن پانچ پوائنٹس بھی بہت ہیں یہاں پہ ریال میڈٹ جیسی ٹیم کے لیے اور وہ پانچ پوائنٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ لیگ کو چیت سکتی ہے تو لالیگا تو یہاں پہ تقریباً ریال میڈٹ جیت ہی چکی ہے اور لالیگا بھی تو یہاں پہ ساری میں نے بات کرنی ہے اب یہاں پہ بات کرنیتے ہیں پریمیر لیگ کے بارے میں سٹی نے یہاں پہ 5-1 جیتا لٹن ٹاؤن سے لٹن ٹاؤن یہاں پہ جو ہے وہ بلکل ایک ریلیگیشن میں چلتی ہوئی ٹیم ہے وہ یہاں پہ سٹی سے ٹوٹل کیویلیٹ ہوئی ہے سٹی نے بھی بہت سارے پلیئرز کو یہاں پہ ریس دیا پھل ووڈن کو ریس دیا برٹارو سلوہ کو ریس دیا جان سٹونز کو ریس دیا گریلیش کو ریس دیا اور یہاں پہ روڈری کو بھی ریس دیا اور اکتوبر 2022 کے بعد سے فرس ٹائم جو ہے وہ ایسا ہوا ہے کہ سٹی نے جو ہے وہ ایک گیم ون کی ہے پریمیر لیگ کے اندر روڈری کے بینا تو مطلب کیا پاور ہے روڈری کی اب بات کرنے ہاں پہ بیچسٹر انیٹڈ کی جو کہ اپنے بلکل واسٹ فارم میں چلنی ہے پچھلے دو منس کے دوران مارچ اور اپریل میں انہوں نے جو ہے وہ سات گیمز کھیلے ہیں ان سات گیمز کے اندر صرف چھ پوائنٹس آئے ہیں تین ڈراؤر ایک ون آئے ہیں اور تین جو ہے وہ ڈراؤر سے بلے ہیں یہ ریکٹ کو تو سات گیمز کے اندر صرف چھ پوائنٹس وہ دے پائیے اور اس کی وجہ ہے ان کا دیفنس ان کے دیفنس کے اندر یہاں پہ صرف آج بیٹوئر فٹ تھا اس کے علاوے یہاں پہ لیچا انجرڈ ویران انجرڈ لینڈلوف بھی انجرڈ لک شو بھی انجرڈ مطلب یہ لک شو تو چلو لیف بیک ہے ان کے چار مین ڈیفنڈرز میں سے تین ڈیفنڈرز تین سیڈر بیک جو ہے وہ جوٹ تھے صرف مگوئر کے ساتھ انہوں نے پیم کھیل ہے اور برونو فرنینڈز نے یہاں پہ بریس مارا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بون ماؤت کے ساتھ اس کا میچ جو ہے وہ ڈراؤب ہوا ہے بیچیسٹر انجرڈ کی گلتی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ جنڈرو گڑناچو کو رائیڈ ونگ پہ کھلایا ہے جبکہ وہ بندہ صرف لیفت کے اوپر اچھا پرکوام کرتا ہے ریشورٹ کو لیفت پہ کھلا لیا ریشورٹ بلکل آوٹ آف فارم پلیئر ہے اس کی جگہ ہے تو کریسٹی اینسن یا پھر ویسن ماؤنڈ کو کھلانا چاہیی تھا جو دونوں یہاں پہ بیچ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مطلب کہ بہت ہی بیگا ڈیسیشنز یہاں پہ دیئے ہیں رک ٹینہیگ نے اسی وجہ سے ان کو یہ ڈراؤ ملا ہے ایلیچنڈو بندہ چوگر نیفت پہ ہوتا تو یہاں پہ ریزلٹس کچھ اور دیکھنے پہ ملتے ہیں ڈیو کیسل نے جو ہے وہ سپارس کو فورڈ نل ہرہا ہے اور اس فورڈ نل کے لاز کے ساتھ یہاں پہ کل جو ہے وہ آرسنل بھی جو ہے وہ ایٹھنگ ایسٹن میلہ کو ہرا دیں گی تو یہاں پہ جائنا وہ یہ ٹاپ فورڈ کی ریز آرسنل سوری آپ پہ ٹاپ فورڈ کی ریز یعنی فورڈ پوزیشن کی ریز جائنا وہ یہاں پہ سپارس اور اسٹن میلہ کے بیچ چل رہی ہے یہ دونوں ہارڈ جیت کا گیم بار بار کل رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فورڈ پوزیشن کو کون سیکیور کر پاتا ہے فائم نے اپنا گیم ٹول نیل جو ہے وہ براو کی ہے اس گیم کے اندر پومان انجرڈ ہو گئے ہیں گینیبری انجرڈ تھے لیرویس آنے انجرڈ تھے مینوال نویار انجرڈ تھے تو یہاں پہ جائنا وہ چار چار مین پلیئرز ان کے انجرڈ ہیں اور تینوں ہی ونگر ان کے انجرڈ ہیں تو اب جائنا وہ یہاں پہ ان کو مطلب کس طرح وہ کھیلیں گے کہ کون تھا ونگر لائیں گے اب ان کا جائنا وہ مطلب کہ جو ونگز ہیں ان کے وہ کبزور پڑ چکے ہیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لینا کہ آرسنال جوہے نا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے آرسنال n family day game کے اندر اور n collect game کے اندر میں hope کرتا ہوں کہ آرسنال جوہے نا وہ یہاں پہ اس گیم کو جیتے اور جیت کے آگے جائے کیونکہ جوہ وہ تینوں ہی مین ونگرز جوہے وہ یہاں پہ انجرڈ ہیں آرسنال کے against game کے اندر so let's see کہ اب ہمیں جوہے وہ یہاں پہ wetness دیکھو کیا جوہے وہ results ملتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم نے سارے ہی بڑے مچس کے بارے میں بات کرنی ہے اور اب ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کچھ ٹرانسپر نیوز کے بارے میں مچسٹر یونائٹڈ جو ہے نا وہ چاہتی ہیں یہاں پہ ریفائن ڈیاو کو ایک بڑا اٹیکر جو ہے وہ یونائٹڈ لینا چاہ رہی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لی ہے کہ چھوٹے اٹیکر کے ساتھ ان کی اٹیکنگ پرابلم سال نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ یہاں پہ ہیری میکوئر کے اوپر جو ہے وہ ٹین ایگ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹ کا فارٹ ہے اور ہم جو ہے وہ اسے ویسٹ ہیم نہیں جانے دیں گے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ چاوی نے جو ہے وہ آراؤو کو لیکن سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ ہم سٹے کرائیں گے اور جو ہے وہ آراؤو کو جو ہے وہ یہاں پہ نہیں سیل کریں گے بنچسٹر سٹی جو ہے وہ یہاں پہ نوکس پائکویٹا میں جو ہے وہ انٹریسٹڈ ہے اٹی پائیف ملین اس کا ریلیس کلاؤس ہے اور سٹی جو ہے وہ جو ہے جو ہے وہ انٹریسٹڈ ہے اور جوال موسیالا کے بارے میں تو میں نے آپ کو جو ہے نا وہ پوری کہانی بتائی ہوئی ہے جوال موسیالا جو ہے وہ نیا کانٹریکٹ سائن نہیں کر رہا ہے اور وہ یہاں پہ بیان کو لیف کرنا چاہتا ہے ٹونٹی ون یار اول ٹیلنٹ ہے مطلب بہت ہی زبردست پلیئر ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ سٹی جو ہے وہ جوال موسیالا کی ریس میں سب سے آگے نظر آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جوال موسیالا کون سے فلم میں جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ پیسٹی جو ہے وہ یہاں پہ پیکویٹا کو لیتی ہے یا پھر موسیالا کو لیتی ہے مارشیال جو ہے وہ نیف کر دے گا موسیالا کو اس سبر کے اندر پورا سیزن تو وہ جارڈی پڑھا رہا ہے اور اب وہ لیف کر دے گا اس سبر کے اندر فرانس سے اور یہاں پہ سعودی عرب سے آف ارسائی مارشیال کو دیکھتے ہیں وہ کہاں پہ جاتا ہے اچھا جو سپورٹنگ کا مینی جا رہے ہیں یہاں پہ روبین اس کے بارے میں جو ہے نو وہ یہاں پہ تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ خبریں آ رہی تھی کہ جو ہے وہ لیورپول اس کو لینا چاہ رہی ہے لیورپول انپریسٹڈ ہے لیورپول اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے لیکن اب اس میں ساری ریپورٹس کو ڈینائے کر دیا اور اس میں کہاں میں سپورٹنگ میری ٹروفیز جیتنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ لیورپول کو جو ہے وہ زابیہ لانسو بھی نہیں ملے کیونکہ زابیہ لانسو جو ہے وہ سٹیک کرنے والے ہیں اور ان کے سٹیک کرنے کی وجہ یہ بتا ہی جاری ہے بائر میں کہ وہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ریال میڈٹو میں جانا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے بائیان منچ اور لیورپول دونوں میں وہ نہیں گئے تاکہ وہ جو ہے نا وہ اگے چل کے لیورپول کو جب لیف کریں جب یہاں پہ ریال میڈٹ میں ان کی جگہ بن رہی ہو تو اب جو ہے نا وہ جس طریقے سے کرلو انچلوٹی چلا رہے ہیں نا ریال میڈٹ کو تو اس طریقے سے مجھے نہیں لکھتا کہ بہت سالوں تک جو ہے وہ انچلوٹی سہک ہوں گے سہک نہیں ہوگا انچلوٹی زابیہ لانسو کو ہے تو بہت ویٹ کرنا پڑے گا یا پھر وہ یہاں پہ جو ہے وہ اگلے سال لیف کرے گا زابیہ لانسو بائیان لیورپول کو پھر دیکھتے ہیں وہ کونسا کلپ جوائن کرتا ہے لیکن لیورپول جو ہے وہ اب یہاں پہ کسی اور مینیجر کی طرف کی جائے گی کیونکہ یہاں پہ ان کو سپورٹنگ کا مینیجر بھی نہیں ملا ہے اور ان کو یہاں پہ زابیہ لانسو بھی نہیں ملا ہے چاوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا ڈیسیشن جو ہے وہ یہاں پہ چینج نہیں ہوگا وہ یہاں پہ سٹیل بارسلونہ کو لیف کرنے والے ہیں اس سیزن کے انڈ مین چلسی جو ہے وہ یہاں پہ نیکو ویلیمز کو لینا چاہ رہی ہے 43 ملین دینے کو تیار ہے وہ یہاں پہ اٹلیٹک کلپ کو کیونکہ جو ہے وہ اٹلیٹک کلپ یہاں پہ فورٹ پلیس کے لیے یہاں پہ فائٹ کر رہا ہے اٹلیٹک و میڈرٹ کے ساتھ چوتھی پانچی پوزیشن ہے ان کی اصابہ اچھا کھیل رہا ہے تو ان کا نیکو ویلیمز اور آئین اکی ویلیمز دونوں ہی بہت اچھا کھیل رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ چلسی میں سے نیکو ویلیمز کو لینا چاہتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی آئین اکی ویلیمز کو چھوڑ دے جاتے ہیں یا پھر نہیں ریال میڈٹ جو ہے وہ یہاں پہ کوبی مینو کو لینا چاہ رہی ہے اس کی ملٹیپن ریپورٹس دکھنے کے آئیے جو کہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں اور جو ہے وہ یہاں پہ اب دیکھتے ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ ریال میڈٹ میں جائے گا مینو کیونکہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ ابھی ابھی میچسٹر انیٹڈ میں آیا ہے اور اس کو جو ہے وہ فسٹ ٹیم سکارڈ بھی ملا ہے تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ اسی کلپ میں ہی سٹیک کرے گا اور اس کے بعد جو ہے ابھی اس کی موٹیویشن بہت ہائی ہے ابھی اس کی سیلنڈی بھی انکریس ہونے والی ہے نیا کوٹ ٹریک اس کو اس سمر میں دے گی انیٹڈ تو اس کا موٹیویشن بہت ہائی ہے تو یہ کہ ابھی اس ٹائپ پہ تو وہ نیب نہیں کرے گا میچسٹر انیٹڈ کو یہ میرا اوپیڈین پی ایسٹی اور بارسلونہ دونوں ہی جو ہے وہ لویس ڈیاز میں انٹرسٹڈ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ لویس ڈیاز جو ہے وہ یہاں پہ نیب کرتے ہیں پول کو یا پر نہیں اور یہاں پہ جانا بارسلونہ تو یہاں پہ کبیچہ میں بھی انٹرسٹڈ ہے پہ کبیچہ ہو چاہے وہ لویس ڈیاز ہو بیورکول پی ایسٹی اور چیلسی جو ہے وہ یہاں پہ وینیشاہز جنگیہ کو لے رہا جاتے ہیں کیونکہ تب ایمبا پہ یہاں پہ لیفت وینڈر بنگی آئیں گے نا ریال میڈر میں تو یہاں پہ لیفت پہ وہ بھی ایمبا پہ بھی کھلتے ہیں لیفت پہ وینی بھی کھلتے ہیں تو ان کی آپس میں بند نہیں پائے گی تو یہاں پہ جو ہے وہ ہو چکتا ہے کہ پھر یہاں پہ ریال میڈرٹ وینی کو سیل کرنے کے بارے میں سوچیں تو یہاں پہ پھول چیلسی اور پی ایس ڈی تین ہوئی جو ہے وہ وینی کو لینے میں ایڈ پیسٹڈ ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے ریال میڈرٹ وینی کو کبھی بھی نہیں بیچے گی وہ اب آپ پہ کو سٹرائکر کلائے گی وینی کو لیفت وین پہ کلائے گی لیکن پھر بھی آگے چل دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بینی جو ہے وہ کار پہ کھیلنا پسند کریں گے لیورپور یا پہ فیٹی کو ویلویڈے گریبی ایک سو نتیس میلین جو ہے وہ دینے کو تیار ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ فیٹی کو ویلویڈے بھی چھوڑ کے جائیں گے اس سمر کے اندر اتنا اچھا سیزن کا جا رہا ہے وہ نہیں چھوڑ کے جائیں گے بنزیما کا جو ہے وہ اچھا سیزن نہیں جا رہا ہے ہم نے اتحاد میں تو وہ یہاں پہ لیف کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے اتحاد کو میچسٹر انیٹڈ چلسی اور اولمبک لائن جو ہے نو یہاں پہ انٹویسٹڈ ہیں پولینیم کے لئے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ کون سے کرپ کو جوئن کرتے ہیں اس سمر کے اندر ورناڈو سنوار جو ہے وہ یہاں پہ سمر کے اندر جو ہے وہ لیف کرنا چاہ رہے ہیں میچسٹر سٹی کو ایسی خبریں آ رہی ہیں پہنے بھی جو ہے وہ خبریں آئی تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے جاؤ فنکس سے بات کی ہے جاؤ فنکس نے کہا کہ ہم تمہارا ویٹ کر رہے ہیں بارسلونہ کے اندر اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ فمریں پہ نکل کے آگئے ہیں کہ برنارڈو سلوہ ریف کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہاں پہ بارسلونہ جانا چاہتے ہیں تو اب دیتے ہیں کہ سمر کے اندر میں کیا جو ہے وہ دیکھنے کو بلتا ہے برنارڈو سلوہ کی کریئر مینچسٹر انیٹڈ جائے رہا ہوں یہاں پہ گرین گوٹ کو دیکھا جو ہے وہ برنارڈ کو لینا چاہتی ہے اپنے سپورٹ کے ادر پہ کیونکہ سینٹر پیچھ تو مینچسٹر انیٹڈ کے بلکولی جو آپ کا لیچہ ہے وہ پورا سارا انجارڈ رہتا ہے ویران جب سے آیا ہے جب سے وہ انجارڈ اور پھر واپس آتا ہے پھر انجارڈ رہتا ہے یہ دونوں تو انجارڈ ہی رہنے والے پلیئرز ہیں تو دو ہی سینٹر پیچھیں یہاں پہ بیگوئے اور لینڈڈ آف تو یہاں پہ جانا وہ اگر یہاں پہ بریمر بھی آئیت ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میچسٹر انیٹڈ کے دیفنس کو اور بوسٹ ملے گا تو یہاں پہ اس لیے وہ میچسٹر انیٹڈ بریمر کو لینا چاہتی ہے آج نال جو ہے وہ یہاں پہ کیونک کو لینا چاہتی ہے جس میں آپ پہ میچسٹر سٹی بھی انپریسٹڈ ہے بارسلونہ پی ایس جی سارے کلپس جو ہے وہ کیونک میں انپریسٹڈ ہے کیبک کا جو کانٹریکٹ ہے وہ فتح ہونے والا ہے پچیز میں چوبیس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی ڈیلنگی سائن کروں گا تو یہاں پہ لیف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ جتینوں کلمز جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں تین چار کلمز ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں یہاں پہ کیبک کو لینے کے لیے تو لیٹس سیکھ یہاں پہ کیبک آپ کو کس کلمز میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے لائے یہاں پہ جو ہے روٹری کو لے کے بھی جو ہے وہ خبر آئیے کہ روٹری کو بھی جو ہے وہ ریال میڈڈ میں ہی سٹے کرنا چاہتے ہیں بھلے جتنے بھی فلیارس آ رہے ہیں سبر کے اندر ریال میڈڈ میں لیکن ان سب کے آنے کے باوجود بھی روٹری کو جو ہے وہ ریال میڈڈ کے ساتھ ہی کمیٹڈ ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ روٹری کو سٹے کریں گے ریال میڈڈ کے اندر تو آج میں نے تمہیں جو ہے وہ سارے سیٹرڈے کے میچز کے ریویوز بھی دیتی ہیں ٹرانسفر نیوز بھی دیتی ہیں اور جو ہے وہ یہاں پہ اگر کل ٹائم ملا تو کل سنڈے والے دن بھی سارے کے سارے ریویوز تمہیں منڈے کو مل جائیں گے سارے کے سارے میچز کے ریویوز مل جائیں گے منڈے کو اس کے بھی ریویوز مل جائیں گے تمہیں چینل کے اوپر تو یہاں پہ جو دنی فٹ بور ہوتا ہے اس کے ریویوز اس کی نیوز اس کے ٹرانسفر نیوز جو ہے نا وہ تمہیں اس ٹینل پہ بڑا کرے گی تو اس کے لئے تم جائے ہو سبسکرائب کرو بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک رازمی کرو تاکہ تمہیں نوٹفیکیشن ملے ڈیلی نوٹفیکیشن ملے گا ڈیلی کی نیوز کا فٹبال کے حوالے سے تاکہ تم فٹبال سے اپڈیٹڈ رو میں بلوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے بھٹ باو آئے